اور آپ کو ان کی رائے بتائیں گے وہ چودانگاست کیسے مناتے ہیں میری ویڈیو پوری دیکھنا اور پوری دیکھنے کے بعد کمنٹ اور لائک ضرور کرنا چندو سمارٹ جا رہا ہے انٹرویو لینے چینل کو سسکرائب کریں یہ بھی کہہ دیں چندو سمارٹ کوئی سبائی کے چینل کو سسکرائب کرو اس سے وہ لفظ بولے نہیں جا رہے میں خود کہہ دیتا ہوں کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں چندو سمارٹ بھائی ایک سوال ڈیو پاوی کیٹا سریع�ikut ہو گیا کہتا بھائی 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 ایک سوال بھائی چلو اپ پاہ缔 کروا بھائی چندو س خال کو جنسے میں hani بنی بسم مرے مٹhit ٹلیو پہدایا ہے بھائی دیکھتے ہیں میں نے ایک کفیدیا vanہ مرحبت ٹھائی بہتتا ہے چندو پر بہ�� اچھی بات ہے ڈیو پر اسلام علیکم فرینڈ آج ہم پوچھیں کہ چودنگست کیسے منائی جائے کوئی نقصان بھی نہ ہو اس بائی کا انٹروی لیتے ہیں بائی جان ادھر آجان بائی جان آپ کا نام کیا ہے بائی جان آج ہم پوچھ رہے ہیں کہ چودنگست کیسے منائی جائے آج کالنا لوگوں کو اکثر لڑکے جو ہوتے ہیں سلنسر اتار کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو یہ صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح ہمیں کامرے میں بتائیں یہ گل تو بہت ہے چودنگست کیسے منانی چاہیے ٹھیک ٹھیک لوگوں پریشان کرتے ہیں بلکل 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 اکثر گر والے پریشان ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوگا تو گر والے پریشان ہوتے ہیں انہیں کوئی پروپلم نہیں ہوگی تو چودنگست سکون سے منائی جائے ایک دوسرے کو مبارک بات دے کر اور جو سلنسر اتارتے ہیں بہن بہن لگائی ہوتی ہے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کانوں میں انگلین دے دیتے ہیں ایسی چودنگست نہیں منانی چاہیے پلیز آپ نے جو بتایا وہ بلکل ٹھیک اسلام علیکم بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ سے میں ایک کوئیشن کرنا ہے سوال کرنا ہے کہ چودنگست کیسے منانی چاہیے تیارتے کے ساتھ منانی چاہیے اسے طریقے سے منانی چاہیے جیسا کہ انسال کے طور پر اکست ہے گروپ پر لڑکوں کے نگل جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے ہم بات ہو جاتے ہیں ہاتھ سار کرتے ہیں بلکل ایکسیدنٹ ہو جاتے ہیں گروپ پریشان ہوتے ہیں بہت میرے بھائی جان تینکیو اسلام علیکم سر جیسے پچھنڈے ہیں چودنگست کیسے منانی چاہیے یہ آج کل جو لڑکی ہوتے ہیں فتہ نا والی ملنگ کیا ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے یہ بھوری بات ہے بھوری بات ہے ایکسیدنٹ ہو جاتے ہیں بڑے گروپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ میسیج دیں کہ ایسا نہ کریں پیار سے چودنگست منائیں یہ سننسر نہ اتاریں جو گین گین کرتے ہیں کانوں میں آواز آتی ہے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہہ دیں کہ ایسا مت کریں سر تو آگیسا آگیا میرے ساتھ کیسے پوچھنے تھا این مطروں کو نہ کروں جی جی وہ پوچھیں گا نہیں نہیں کوئی نہیں ہر ایک دا اپنا مائنڈ ہے جی جو اپنے میں ڈالا ہے وہ تاگیتا ہے کون کسی کو پوچھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا ایسا جی مطلب ایک قوم ہے کسی نے سرادی کیلئے جو مطلب ہے کچھ دمہ چھوڑا چھتر کھلا آگیا جب وہ سامت لوگ ڈاک جانے کے نہیں کرنے نہیں نہیں توکتوں کری جانا تھلیوں ڈری جانا بیلکل بیلکل ہر ایک آدمی اپنے ڈیسیجن لیندہ کسی دی نہیں مندہ جدو ہاتھ سب برا ہوندہ پیرو ہاتھ میرے نا خراب ہو گیا کام نہیں پھر سبتال شیول رہتا ہے نا کہ علاج واہب ہو گیا بیلکل بیلکل تینسین ہوتے کارل ہو نہیں ہے بیلکل بیلکل ٹھیک ہو گیا جی ٹھینکیو جا جا جی چلو چھوٹا سا بچہ میں نے دیکھا وہ پھلے پھلے بیچ رہا تھا میں نے کہا یار اس سے میں گفتگو کرتا ہوں تو آئیں 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 اس کے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں میں نے چینج کر لیا وہ شلٹ وہ میں جا رہا تھا تو موٹسیکل پر چھینٹے جو ہوتی ہیں وہ پڑھی ہیں مجھ پر وہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے چودہ گست والی میں نے چینج کر دیا سوری یہ معنی نہیں کرنا آئیں ہم اس کا انٹرویو اسلام علیکم آگے ہو جب کیا نام ہے بیٹا آپ کا وارس وارس ارے بابا تمہارا نام وارس ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ بھولے ہے بیچتے ہو تو سکول نہیں پڑتے ماشاءاللہ یہ بھی کام کر رہے ہو گھر کا سرکر چلانے کے لیے گھر کا کام تو کتنے بھائی ہو آپ تین تین بھائی وہ بھی کام کرتے ہیں تو چودنگستار یہ آپ کو پتا ہے کپڑے لیے نہیں تو چودنگست کیسے مناتے ہو گھر میں جنیل لگاتے ہو تو اس کیمرے میں کہہ دو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کو اس بائی کے چینل کو سسکرائب کرو اس سے وہ لفظ بولے نہیں جا رہے ہیں میں خود کہہ دیتا ہوں کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں چندو سمار